شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک نیک شخص کو دریہ کے کنارے دیکھا جس کو ایک جیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرضت اراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات ادا کرتے ہو اس نے جواب دیا اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں نہ کہ گناہ میں نسلیں سور چاہتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے میرا دین وہ ہے جس میں رنج بھی عبادت ہے حالات اگر پرے ہو خدا پہ یقین لکھو کیونکہ خدا جب کچھ چھین لیتا ہے تو اس سے پڑھ کر نوازتا ہے تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا سبر وہ جانتا ہے ہر طرف اسے ہے ہر دکھ کی خبر تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی چونہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہران نہیں سکتا وہ رب تو تمہیں دینے کے پہانے ڈھونتا ہے پھر تم اس سے مانتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو رب کو ہماری نہیں ہمیں رب کی ضرورت ہے امام شافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو تھک گئے ہو تو چل لو یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسک لو مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا موسیقی